کرتا ہوں کہ وہ ایف آئی اے کی رپورٹ جس میں چینی اور آٹا چوروں کی نشاندہی کی گئی تھی اس پر اب تک کاروائی کیوں نہیں ہوئی کیوں اس کی کاروائی کو روکا جا رہا ہے اس لیے کہ جو کرپشن کے مگرمچ ہیں وہ سب حکومت کی اور وزیر آزم کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے تقریباً ڈیڑھ سو ارب کی کرپشن کی ہے چینی اور آٹا سکینڈل میں جس کے وہ ذمہ دار ہیں لیکن اس کو وہ چھپا رہے ہیں وہ تمام فیصلے کابینہ سے منظور ہوئے ہیں کابینہ کے سربراہ وزیر آزم ہیں اور اگر یہ اتنے بھولے ہیں اور اگر یہ اتنے ناسمجھ ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا لگتا کہ کابینہ کیا فیصلے کر رہی ہے تو پھر اللہ ہی پاکستان کے اوپر رہم کرے اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج اس حکومت کے ہاتھوں پاکستان کی معیشت ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے میں یہ بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے اٹھارہ مہینوں میں جتنے کرزے لیے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں پانچ سالوں میں بھی اتنے کرزے نہیں لیے گئے تھے ہمارے دور کے کرزوں کے عوض ہم نے بجلی کا بوران ختم کیا ہم نے گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کی دو ہزار کلومیٹر موٹر وے بنائے سی پیک چلایا یہ بتائیں کہ یہ ہم سے زیادہ اٹھارہ مہینے میں کرزے لے کر کس جگہ کوئی ہینٹ لگائی ہے نون ہے آج پاکستان کے چپے چپے پر وہ منصوبے جو زیر تکمیل تھے وہ سب التوا کا شکار ہے جس دن یہ حکومت جائے گی غیر مکمل منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے کئی سو ارب روپے کے اضافی لاغت درکار ہوگی